کہ اوورسیز پاکستانی جنابے والا مسد احترام کا ہویا اوورسیز پاکستانی کو پر مجھے اور ٹریجری بنچز کا فخر ہے جو پاکستان کے لیے وہ تفصیل کرتے ہیں ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے پیسہ بھار بھیجتا ہے اور وہ ایک طبقہ ہے جو کوا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے اگر ان کو ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں اگر ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ پاکستان کے قانون سازی میں پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کو پیسے ترسیل کر رہے ہیں تو آپ اوورسیز پاکستانی کے حقوق کو آپ کہتے ہیں آپ علمبردار ہیں اور آپ اوورسیز پاکستانی کے گلے کو دباہتنا چاہتے ہیں ان کا حق ان سے سلب کرنا چاہتے ہیں وہ خوددار پاکستانی ہے وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں اور آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں کون بے خبر رہ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں دیکھیں صاحبی سے اوئے اوئے ہو گئی ہے یہ پریشانی کی علامت ہے یہ فرسٹیشن کی علامت ہے یہ لاکامی کی پہلی نشانی ہے یہ ہونے والی ہے جنابیوانا اس لیے میں اس کرتا چلوں اس لیے میں اس کرتا چلوں کہ آپ آپ آورسیز پاکستانی گوانا ہے نا تاریخ لگم ہو رہی ہے کہ ہم آورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں اور یہ آورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں یہ قاتل ہیں یہ آورسیز پاکستانیز کے حقوق کے قاتل ہیں آگے چلیے آخری بات آخری بات کرتا اور پھر ضرور بات کیجئے پھر آپ کہتے ہیں یادیو ہائے 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 یادیو ہائے 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 دلتی جار کیسی گئے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے یادیو کی کہانی یادک بگاڑی ہم نہیں تم نے بگاڑی تم نے بگاڑی ہم تو ہم تو پاکستان ہم تو پاکستان کی وقار اور عزت جس میں ہندوستان ہندوستان پاکستان کو گھرسیٹا چاہتا ہے وہ آئی سی جے کے سامنے جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے آئی سی جے کی سفارشات پر عمل درامت نہیں کیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس ہے جو کاؤنسلل ایکسیس کی وہ بات کرتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو رائٹ دینا چاہتے ہیں میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ آج مجھے اپوزیشن مینچز سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہیں پاکستان کی بولی سنائی نہیں دے رہی ہیں یہ آج یہ آج ہندوستان کی بولی بول رہے ہیں پاکستان کی بولی نہیں بول رہے ہیں تو جناب سپیکر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہ حال ہے بیدہ بیدہ جناب سپیکر میں آج کروں گا انہوں نے انہوں نے نہیں ماننا انہوں نے انہوں نے نہیں ماننا سننو کلاہ پر آنکے کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں ماننا